بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا ایک کاما کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ نئے طریقے سے کیسے چیک کریں گے ابھی جو طریقہ آیا ہوا ہے کہ اپشر کا اکاؤنٹ میں بنتا ہے اور اس میں اپشر کے اکاؤنٹ میں ہی ایکسپائری ڈیٹ آپ چیک کر سکتے ہو تو یہ ایک نیا طریقہ ہے جو آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے ساتھ بھی آپ چیک کر سکتے ہو تو یہ اپنے براؤزر میں جا کے ایم او ایل لکے انٹر کرنا ہے ایم او ایل کے ایسے یہ بزارت الامل کی ویب سائٹ ہے منسٹی آف لیور کے ایسے ویب سائٹ ہے اس میں آپ آنا ہے اس کو آپ کو کلک کرنا ہے جو سب سے پہلے ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ یہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے جو یہ لیبر کی ویب سائٹ ہے بزارت الامل یہاں پہ یہ انشاء حصاب ہے یہ انشاء حصاب پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہ ایسے یہ انشاء حصاب کا جو یہ ویب سائٹ یہ اوپن ہو چکی ہے تو یہاں سے میں اس کو انگلش کرتا ہوں لینگویج چینج کرنے کے لیے تو یہ دیکھئے یہ اس طرح سائے اس طریقے کا انٹروفیس جو ہے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا اکامہ جو نمبر ہے آپ لوگوں کا اکامہ نمبر وہ انٹر کرنا ہے میں اکامہ انٹر کر رہا ہوں یہاں پہ اکامہ نمبر اور یہاں پہ ڈیٹ آف برت لکھنی ہے آپ لوگوں کی جو ڈیٹ آف برت آپ لوگوں کے اکامہ پہ ہے وہی آپ لوگوں نے ڈیٹ آف برت انٹر کرنی ہے تو یہاں پہ یہ جو ہجری کا سیلٹ ہوا ہے تو میں اس کو انگلش میں کروں گا انگلش یہاں پہ یہ گریجن میں میں اس کو کروں گا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی جو ڈیٹ آف برت ہے جو ڈیٹ آف برت لکھی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ سیلٹ کرنی ہے وہ انٹر کرنی ہے ڈیٹ تو دیکھیں یہ جو ڈیٹ آف برت آپ لوگوں نے کی ہے تو یہ اربیک میں بھی آٹومیٹک جو ہوا جائے گی اور یہاں پہ یہ جو ایمیج کوڈ ہے ویریفیکشن کوڈ ہو یہ ایمیج کوڈ ہو جہاں پہ یہ نمبر لکھے ہوئے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھئے دوستو یہ آ چکی ہے اکامہ ایکسپائریٹیٹ اور یہ آپ لوگوں کا جو بھی اکامہ پہ نام ہوگا نیشنلٹی یہ سب کچھ جو ہے پہ جو اپن ہو جاتا ہے اس پہ سب کچھ پچھ جاتا ہے اور یہ دیکھئے یہ ایکسپائریٹیٹ جو ہے اربیک میں ہے اربیک ایکسپائریٹیٹ اور یہ انگلیش ڈیٹ میں اربیک ڈیٹ اور انگلیش ڈیٹ دونوں ہی ڈیٹ آ چکی ہے دیکھ سکتی ہیں آپ لوگ بہت ہی آسان طریقہ ہے اپشر لوگن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی جن لوگوں کے پاس اپشر اکام نہیں ہے وہ یہ آسان ٹپ استعمال کر کے چیک کر سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلیش اور اربیک ڈیٹ آ چکی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے آگیا ہوگا اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی